بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محبت سے ملاقات ہو یا کچھ غیر ملکیوں سے ان کی ملاقاتیں ہو وہ پاکستان کی فوج کے اوپر بہت تنقید کرتے رہے ہیں اور میاں نوازشریف صاحب نے فوج سے بدلہ لینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے آپ صرف کیبنٹ کے اوپر جو پی ایم ایل این کے شامل کیے گئے بندے ہیں ان پر نظر ڈالیں تو جو وزارتیں جس طریقے سے دی گئی ہیں ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے رانہ سناولہ صاحب کو آپ دیکھیں ان کے فوج کے بالے میں جو بیانات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جعوید لطیف ان کے اوپر ایک کیس بھی اس لیے بنا کہ وہ پاکستان ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے ان کے اوپر ٹریزن کا مقدمہ بنا ہوا ہے اور جعوید لطیف کتنا پاکستانی اداروں کے خلاف بولتے رہے ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں ان کو بھی وفاقی وزیر بنایا گیا ہے خواجہ عاصف خواجہ عاصف کو وفاقی وزیر دفاع بنایا گیا ہے خواجہ عاصف وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قوم کے بچوں کو یہ بتایا کہ معاشر تلوم کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ انیس سو پینٹ سٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں پاک فوج نے بڑی بہادری سے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا مقابلہ کیا تھا نہ صرف مقابلہ کیا تھا بلکہ ان کو سبق سکھایا تھا خواجہ عاصف صاحب نے یہ بتایا قوم کو کہ وہ جھوٹ ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری فوج نے انیس سو پینٹ سٹھ کی جنگ بھی ہاری ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری فوج نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی شکست کھائی ہے اور پ خواجہ عاصف صاحب کا فرمانہ ہے اور اس کا بقیدہ ریکارڈ موجود ہے آپ سننا چاہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد تارک فاطمی صاحب آپ کو یاد ہوں گے تارک فاطمی صاحب وہ شخصیت ہیں جو امریکہ کے ماضی میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں سفیر رہے نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا نواز شریف صاحب نے ان کو پہلے بھی اپنا جو ہے وہ معاون خصوصی برائے خارجہ مقرر کیا تھا اور ڈان لیکس کے اندر ان کا نام آیا تھا تارک فاطمی کا یہ ڈان لیکس کا حصہ تھے پاک فوج نے جس کے پر بہت اعتراض کیا تھا پاک فوج کو بہت دکھ ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف ایک پرپیگنڈا کیا گیا ہے جو پاکستان کی کیبنٹ کے لوگوں نے کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے کیا ہے اس کے اوپر پھر ایک تحقیقات ہوئی تھی تحقیقات کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے پرویز رشید صاحب اور تارک فاطمی صاحب ان دو کرداروں کی جو خدمات ہیں وہ واپس لے لی تھی اور پھر ان کو کیبنٹ میں سے نکال دیا تھا تارک فاطمی کو ان کے عوضے سے اٹھایا گیا کیونکہ ان کا نام ڈان لیکس میں تھا اور ڈان لیکس کی وجہ سے پاک فوج کے اوپر اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی اور بھارتی نیرٹیف کو پاکستانی نظریہ کے مقابل میں سپورٹ کیا گیا تھا تو تارک فاطمی امریکہ کی بھی چوائس ہو سکتے ہیں امریکہ کے بڑے فیورٹ ہیں اور ہمیشہ سے امریکی کیمپ کا حصہ رہے ہیں اور پرو امریکہ جو پی ایم ایل این کے در جو لوگ پرو امریکن ہیں ان میں تارک فاطمی صاحب کا نام ہے تو تارک فاطمی صاحب کو امریکہ کی بھی چوائس ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکنز اس پورے کھیل کا ایک بنیادی ستون ہے اور امریکہ نے اس کھیل کو بقاعدہ سپانسر کیا ہے مبینہ طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں جو فورن ایلیمنٹ پاکستان میں آ کر مداخلت کر کے گیا ہے تو وہ امریکہ کا تھا تارک فاطمی ایک اور کریکٹر ہے رانہ سناولہ کا مناہ کو بتا ہے جاوید لطیف کا بتا ہے قواج عاصف کا بتا ہے تارک فاطمی کا خورم دستگیر خورم دستگیر کی جو فوج کے ساتھ مخالفت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ان کے والد تو ویسے عیوب خان کے ساتھ تھے اور فاطمی جنہ کے خلاف انہوں نے بہت گندی کمپین کی تھی انہوں نے ایک کتیا کے گلے کے اندر لال ٹین ڈالی ہوئی تھی اور لال ٹین جو ہے وہ محترمہ مادر ملت فاطمی جنہ صاحبہ کا انتخابی نشان تھا تو ایک کتیا کے گلے میں لال ٹین ڈال کے خورم دستگیر کے ابو نے پورے گجرہ والا میں اس کے چکر لگوایا تھے تو اتنی تضحیق انہوں نے مادر ملت کی کی تھی یہ وہ شخص کا بیٹا خورم دستگیر ہے اور خورم دستگیر ہی کا جلسہ تھا گجرہ والا میں جہاں نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ کھل کر پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کے نشتر برسائے خورم دستگیر ہی اس کو سپانسر کر رہے تھے گجرہ والا میں جب جنرل باجوا جنرل فید اور دیگر جنرلز کے اوپر فوج کے اوپر سنگین الزامات میاں نواز شریف صاحب نے لگا ہے گجرہ والا میں ہی سب سے پہلے لوگوں نے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے جب نعرے لگانا شروع کیے باجوا صاحب کے خلاف اور آرمی کے خلاف اور فوج کے تشخص کو جب خراب کرنا شروع کیا تو گجرہ والا میں ہی وہ میٹنگز اور وہ جلسے ہوئے تھے جو خورم دستگیر صاحب گجرہ والا کو سنبھالتے ہیں اس کے بعد ایک کریکٹر جو ہے وہ ایاز صادق ہے ایاز صادق یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ جب ابی نندن کو گرفتار کیا گیا تو آرمی چیف اور باقی لوگ ملنے آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ ٹڑے ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے ابی نندن کو چھوڑ دیا جس کے بعد ایاز صادق کے خلاف لوگوں نے بہت اعتجاج کیا بڑا یہ معاملہ اٹھا ایاز صادق نے اس کی معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور یہی وہ ایاز صادق ہے جس نے پاک فوج کو اور اداروں کو تکلیف پہنچائی میاں نواز شریف نے ان کو بھی کیبنٹ کے اندر شامل کر دیا یعنی پی ایم ایل این کی جانب سے کیبنٹ میں ان تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے لگاتار پاک فوج کی توہین کی ہے جنہوں نے لگاتار پاک فوج کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے اس ادارے کی تضحیق کی ہے تو میاں نواز شریف صاحب پاک فوج سے بدلہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ اس میں دکھائی نہیں دیتا محسن داور اس کو میاں صاحب ہر حال میں وفاقی وزیر بنانا چاہتے ہیں پیپس پارٹی بھی چاہتی ہے کہ یہ وفاقی وزیر بنے محسن داور نے ابھی پھر پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ توہین عمیز باتشیت کی ہے اور پاک فوج کو نشانہ بنانے کا کوئی موقع یہ شخص ہو یا علی وزیر ہو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور میں آپ کو پھر یاد دل آ دوں کہ ان دونوں کے لیے مقتدر حلقوں نے طاقتور حلقوں نے پاکستان کے عمران خان صاحب سے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں گزارش کی تھی کہ ان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا مت کیجئے گا اگر آپ اپنا امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو یا آپ کا امیدوار جیت جائے گا یا مولانا فضل الرحمن صاحب جیت جائیں گے لہذا اپنا امیدوار کھڑا مت کیجئے گا تو ان کو بقاعدہ تحفے میں یہ دو نشستیں دی گئی تھی طاقتور حلقوں کی جانت سے اور پھر انہوں نے اپنے احسان کا بدلہ ایسے چھکایا کہ فوج کے اوپر ہی چڑھ دارے اور فوج کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اب بغز اور بدلے کا عالم یہ ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شباز شریف صاحب کے حلف اٹھانے سے پہلے کابینہ بننے سے پہلے مریم نواز صاحبہ داخل ہوتی ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اور ایک ویڈیو بناتی ہیں فاتحانہ انٹری کی اور اس ویڈیو کو فوری طور پر وائرل کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا انہوں نے آپ کو پونے چار سال کے اندر خاتون اول جو عمران خان صاحب کی وائف ہیں ان کی کوئی ایک بھی تصویر وزیراعظم ہاؤس میں ملی آپ کو نہیں ملے گی لیکن مریم نواز صاحبہ ایکچلی اپنے تمام ان مخالفین کو جن کو وہ اپنے خلاف سمجھتی ہیں یا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو یا ان ایلیمنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ دیکھو میں نے تمہیں فتح کر لیا ہے تم نے جو کچھ بھی کیا مجھے ہرا نہیں سکے اور میں آگئی ہوں واپس وزیراعظم ہاؤس میں چاہے دو نمبر طریقے سے ہی آئے ہیں فراڈ کر کے بندے خرید کے پیسے خرچ کر کے لیکن پھر بھی وہ آگئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے ان سے بدلہ لیا اور یہ وہ پیغام جن کے لیے تھا ان تک وہ پہنچ گیا تھا اور اس کے رد عمل کے طور پر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایکس سروسمن ہے جو حاضر ڈیوٹی فوجی ہیں وہ تو بہت بہت زیادہ ارگنائز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی اپینین کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتے وہ اندر کچھ بھی سوچتے رہے ہیں لیکن وہ فورس کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں ان کی کمیٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آرڈر کو فالو کرتے ہیں لیکن جو ریٹائر فوجی ہیں ان کے پاس تو جذبات ہوتے ہیں اور وہ بیان بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے جذبات کو بیان بھی کیا بعد میں اس سارے حوالے سے اب اس وقت جو ہے دو بڑے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پہلے تو وہ ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک بیرونی سازش والا جو خط ہے اس کے معاملے کو دبانے کی پوری کوشش کی جارہی ہے کیسے ابھی بتاتا ہوں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرنڈ جو ہے اس سے جان چھڑوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جارہی ہیں یہ دو چیزیں ان ایکسپیکٹڈ تھیں امپورٹڈ حکومت جب آئی تو ان کا جو مشن تھا نمبر ایک نیب ان کے مشن میں تھا نمبر دو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے مشن میں تھی نمبر تین اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا ان کے مشن میں تھا نمبر چار الیکشن کمیشن کو اپنے مطابق پورا ڈھال لینا ان کے مشن میں تھا پھر نگران حکومت جو بنانی ہے جو اگلا سیٹ اپ آنا ہے اس میں اور انتخابات کے عمل کو کس طرح قابو کرنا ہے یہ سارا کچھ ان کا مشن تھا لیکن دو نئے معاملات میں وہ گھر گئے جن کا ان کو پہلے آئیڈیا ہی نہیں تھا ایک عمران خان صاحب کی کھڑی ہوتی ہوئی تحریک جس میں ایک مراصلہ یا خط وہ بہت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خط نہ بھی ہوتا تو یہ جو تین شکلیں اقتدار میں آئی ہیں ان کو دیکھ کر ہی لوگ بگڑ گئے تھے لیکن وہ خط کے معاملے کو دبانا اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں بتاتا ہوں دوسرا امپورٹڈ حکومت نامنصور کے ٹرنڈ سے جان چھوٹوانا اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ یہ ٹرنڈ خود بخود نیچے جا رہا تھا مریم نواز نے اور مریم اورنگزیب نے سازش کر کے جالی ٹرنڈ بنا کے اس کے اوپر پریس کانفرنسے کر کے اور جالی ڈیٹا شو کر کے دوبارہ سے لوگوں کو متحرک کر دیا ہے وہ ٹرنڈ پھر اوپر چلا گیا ہے تو الٹا جو ہے وہ کام ہو گیا گڑا کھوڈا خود ہی اس میں گر گیا ہے اب امپورٹڈ حکومت نامنصور کا ٹرنڈ تو کابو نہیں آ رہا جو بیرونی سازش والا معاملہ ہے اس کے لیے پاکستان کے کچھ طاقتور حلقوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے دیکھیں رجیم چینج کا آپریشن ہوا اور جس وقت وہ آپریشن مکمل ہو رہا تھا اس وقت امران خان نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میری خلاف نہ ہو تمام ادارے پاکستان کے ایک طرف ہو گئے تھے میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی سارے بڑے بڑی شخصیات طاقتور لوگ ایک طرف ہو گئے تھے امران خان کو اکیلا کر دیا گیا تھا تو اب ان میں سے کچھ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں اس حوالے سے جو سفیر ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر شدید ترین دباؤ تیار ہے اور تارک فاطمی کو بھی اسی سلسلے کے اندر بنایا گیا ہے وہ سابق امریکی سفیر بھی رہ چکے ہیں شہباز شریف نے غیبی مدد کی بھی درخواست کی ہے جو ان کو فراہم کی جاری ہے مبینہ طور پر جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں سورسز سے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی کوشش ہوگی کہ جو بیرونی سادش کا نیرٹیب ہے یا جو خط والا معاملہ ہے اس کو دبایا جائے اور اس کے حقائق کو تباہ کر دیا جائے یہ میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ سنبھال کر رکھیے گا اس لیٹر کے اوپر بہت بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے لیکن اگر یہ اس سفیر سے بھی کہلوا دیں گے کہ یہ خط میں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر لکھا تھا پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے لوگ پھر بھی بائے نہیں کریں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ سادش ہوئی ہے ان کے سامنے ایک وزیر آدم نکالا گیا ہے ان کے سامنے نوٹ چلتے رہے ہیں ہر چیز ہم ساتھ ساتھ رپورٹ کرتے رہے ہیں اور اگر آپ نے اپنے سفیر کو جھوٹا کیا تو پوری دنیا کے اندر آپ کے سفیروں کے ساتھ جو ہوگا نا اور جو آپ کے سفیروں کی عزت رہ جائے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوگا یہ تماشا لگانے سے پہلے جو تماشا لگانے والے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے ایسا لگتا ہے کہ جوکرز کو حکومت مل گئی ہے اور وہ تماشا لگا کر مال بنانا چاہ رہے ہیں اگر لیڈرز ہوتے تو یہ الیکشن میں آتے جیسا کہ جعوید ہاشمی نے چیلنج کیا جیسا کہ عمران خان نے چیلنج کیا اور سب لوگ جو پبلک میں جارا چاہتے ہیں جنہیں جماعت اسلامی بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں وہ سب یہ چیلنج کر رہے ہیں توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر یہ کہا گیا کہ ریکارڈ پبلک کر دیا جائے بڑی اچھی بات ہے عمران خان کا یہ کہنا ہے بیتے عمران خان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ان کو جتنے بھی تحفے ملے نا زندگی میں انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھے یعنی وہ کرکٹ میچ کھیلا مین آف دی میچ ہوا مین آف دی میچ کا ایوارڈ رکھا وہ بھی بیج دیا اپنے بلے بیج دی اپنی گیندے بیج دی دستخط کر کے بلے بیج دی جتنے عمران خان صاحب کو مین آف دی میچ مین آف دی سریز کیپٹن یہ وہ ٹرافیاں اس ساری انہوں نے بیج دی ان کے گھر میں تو نہیں ہے انہوں نے کیوں بیچ ہی وہ اپنے پاس چیز رکھتے ہی نہیں تھے جو چیز وہ جیت کر لاتے تھے اس کو بھی بیچ کے فلا ہی کاموں پر لگا دیتے تھے ہمیشہ سے وہ یہی کر رہا ہے اس مرتبہ ان کو یہ تحفے ملے یہ ان کو جیتنے نہیں پڑے توفے ان کو ملے ان کی انڈرسٹینڈنگ وہی تھی انہوں نے پیسے جمع کر رہا ہے ففٹی پرسنٹ پہلے تو پندرہ پرسنٹ تھا نا وہ بھی نہیں دیتے تھے لوگ پانچ پرسنٹ بھی نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ففٹی پرسنٹ جمع کروائے توفے لے کر آئے ان کی ملکیت بنے انہوں کو بیج دو اور لگا دیئے فلا ہی کاموں کے اوپر پیسے میرے خیال میں اگر اس کو عدالت کھولنے جاری ہے تو عدالت کی طرف سے اشارہ ہے کہ بیس سال کا ریکارڈ کھول دیا جائے یہاں پہ پھر شریف خاندان کو ایک بہت بڑی سہولت مل گئی ہے اصل جو لوٹ مار ہوئی ہے دوزار آٹھ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک تو ہوئی ہے وہ تو آپ کو نظر آ جائے گی کس کس نے توشہ کھانا سے کیا کچھ لیا لیکن جو اصل لوٹ مار انہوں نے کیا تبعی پھیری ہے وہ انہوں نے پھیری ہے نبوے کی دہائی میں اگر تیس سال کا ریکارڈ پبلک کیا جائے اور تیس سال کا ریکارڈ کھولا جائے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا ڈالر جناب دوبارہ مہنگا ہو گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ لگاتار اس میں مندی ہو رہی ہے لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جنہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ حکومت سٹیبل ہوئی ہے اور آئی ہے جیسی حالات بہتر ہوئے ہیں تو ڈالر کی قیمت کچھ نیچے آگئی ہے کچھ سٹاک ایکسچینج کے اندر جو مندی تھی وہ ختم ہوئی ہے وہاں پہ کچھ بہتری ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی تعریف کی تھی تو اس کو اپوزیشن پارٹیوں نے بہت فائدہ اس کا اٹھایا اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا شبا شریف کی امپورٹڈ حکومت نے اور انہوں نے اس جملے کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جگہ جگہ پہ تو جب وہ پولیٹیکل ڈیمیج کیا پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے حامیوں کو جب پولیٹیکلی ڈیمیج کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے جملوں نے تو اب وہ لوگ یہ دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ میں مندی ہے تو اب بھی آئے اور آکے ایک پریس کانفرنس کریں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے پھر اس قسم کی تنقید سامنے آ جاتی ہے سیاسی بیانات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر کم سے کم بات کرنی چاہیے جس سے کسی حکومت کو یا پوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہو میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ لگاتار مندی اس میں ہو رہی ہے اور دو سو پچیس پوائنٹس مزید اس کے اندر کمی ہو گئی ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک کمی ہے ڈالر کا میں آپ کو بتاؤں گزشتہ تین دنوں میں صرف تین دنوں کی بات بتا رہا ہوں صرف تین دنوں کے اندر انٹر بینک کا جو ریٹ ہے ڈالر کا وہ چار اشاریہ یعنی چار روپے اور چونتیس پیسے بڑھ گیا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قیمت جو بڑی ہے گزشتہ تین دنوں کے اندر وہ پانچ روپے پچاس پیسے یعنی ساڑھے پانچ روپے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اب یہ اس وقت صورتحال ہے ڈالر کی یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ادھر بلاول بٹو زرداری صاحب کچھ عوضے مانگنے کے لیے میاں نواشلیف صاحب کے پاس برطانیہ میں گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک سال سوہ سال اس حکومت کو چلائیں گے لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا اس کا ایک فیصلہ عبران خان کو بھی کرنا ہے ان کے پاس بہت ساری نشستیں ہیں جہاں سے اسطیفہ دینے کے بعد یا خیبر پختون خواہ کی اسمبلی توڑنے کے بعد وہ اپنی پارٹی کو اور پورے پاکستان کو انتخابات میں لے جا سکتے ہیں یا پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جہاں پہ انتخابات میں جانے کے علاوہ کوئی اور چانس نہ ہو انتخابات کی آواز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے بلاول عوضے مانگنے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس گئے ہیں وہ گورنرشپ مانگ رہے ہیں وہ صدارت کا عوضہ مانگ رہے ہیں وہ چیئرمنٹ سینٹ کا عوضہ مانگ رہے ہیں خود وہ وزیر خارجہ کے امیدوار ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پک گئی ہے نواز شریف صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں وہ فوج سے بدلہ لے رہے ہیں فوج کو سبق سکھانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں دوسری جانب بلاول جو ہیں وہ اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور پنجاب میں اور وفاق میں زیادہ سے زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں اور ادھر دادو میں غریب لوگوں کے گھر گیارہ گھنٹے تک جلتے رہے اور ان کی اپنی جو کبھی ایسا ہوا کہ بلاول کے کافلے میں چلنے والی ایمبولنس خراب ہو جائے یا فائر برگیڈ خراب ہو جائے دادو میں خراب ہو گئی تھی نو بچے جل کے جانبہ کھو گئے ہیں کتنے سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں کتنے ہی گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں ایک ایسی آگ لگی ہے جس نے انسانیت کو جھلسا کر رکھ دیا ہے وہاں پہ وہاں پہ بھٹو زندہ ہے کسی اور علاقے سے جو ہے وہ پہنچ نہیں سکی مقامی فائر برگیڈ خراب تھی یہ ہے سندھ حکومت کی کارکردگی پچھلے چودہ سال کی تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کو اس لیے اٹھایا کہ کارکردگی نہیں تھی حالانکہ چار سال بھی حکومت نہیں کی خود چودہ سال سے سندھ میں بچے جل کے مر رہے ہیں آگ بجانے کا بندوبست نہیں ہے یہ ہے اوقات سندھ حکومت کی اور بناول بھٹو زرداری اور ان کی پولیٹکس کی اپنے ایمبولنس کے اندر اپنی فائر برگیڈ کے اندر ہر چیز اپڈوٹیٹ رہتی ہے جو ان کے کافلے میں ان کے ساتھ چلتی ہے ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنی جان بات کی امتی ہے غریبوں کے بچے جل جل کے مرتے ہیں ماہوں نے اپنے جلے ہوئے بچے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں ان کی تصاویر دیکھ کے دل پھٹ جاتا ہے لیکن ان کو غیرتی نہیں ہے لانت جو ہے وہ ایک چھوٹا لفظ قرار دیا جا رہا ہے اس سارے انسیڈنٹ کے لیے سندھ میں شاید صرف بھٹو کو زندہ رہنے کا حق ہے یا بھٹو کی نسلوں کو زرداری کی نسلوں کو زندہ رہنے کا حق ہے یا ان کے ہواریوں کو زندہ رہنے کا حق ہے باقی کسی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے زندگی ایک داؤ ہے جس کا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور جس کا نہیں لگا اس کی کسی وقت بھی شام ہو جائے گی یہ والا جو بھٹو ہے نا بلاول بھٹو زرداری بھٹو تو ہے نہیں بلاول زرداری یہ والا بلاول زرداری مانگنے گیا ہے نواز شریف سے زیاؤلک کے بیٹے سے اقتدار میں حصہ کرو پاکستان کے بکیئے او دھیڑو اس کو نکالو اپنا اپنا حصہ سارے غریب تو جل کے مرنے کے لیے ہے اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ